سلام علیکم ایکانوائز کے لیٹس اپیشوڈ میں آپ کا سواگت میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کافی آپ جو ہیں سلو ہے اور شیئر نہیں کر رہے ویڈیو تو یہ آپ فوراں اپنی جو یہ کمی اور کتہ ہی ہے اس کو درست کریں اور آپ اب انٹرو دیکھیں اس کے بعد ہم علی ملک سے سوال کریں موسیقی 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 ہے تو امید ہے کہ بچت ہو جائے گی پاکستان کی بھی اور کسی ہاتھ تک پی ایم ایل این کی بھی بلکہ ٹھیک ہے تیل سستہ ہو رہا ہے مہنگا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ نا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں پیچھے نا دو ریپورٹس آئی ہیں ایک ریپورٹ تھی اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کریڈٹ سویس کی تھی کہ جی پی مورگن کی تھی مجھے یاد نیزین میں نہیں آ رہا کہ دونوں میں سے کون سی تھی اور وہ بیسکلی اس خچے کا اظہار کر رہے تھے کہ تیل اگر روس جو ہے وہ بھی یہ جو پپندیاں روس کے اوپر لگائی ہیں اس کے گینس کمٹر کرنے کے لیے وہ بھی بیسکلی سپلائی کٹیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ تیل اور گیس جو ویسٹرن ممالک کو جا رہا ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ روک دیتا ہے تو یہ تین سو چیلس ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اور دوسری سٹیڈی کل آئی تھی کیونکہ ویسٹرن ایکانومی آلریڈی ریسیشن کی طرف جا رہی ہیں دنیا میں اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پر بیسکلی اس ریسیشن کے حالات ہیں اور معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کا خیال ہے کہ تیل کیمت اس سال کے آخر تک ایکچولی کریش کرتے ہوئے سکسٹی فائیو ڈالر تک آ جائے گی ابھی آج میرا خیال ہے تیل کو دس سٹ ڈالر گرہا ہے ایک سو دو کے آس پاس برینٹ آ گیا تھا اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لوگوں کے اب اگر آپ پوچھیں میرا خیال کیا ہے تو میرا ایکچولی خیال کیا ہے کہ اب تیل کی قیمت نیچے آنی شروع ہو جائے گی اور میرا جو ریفرنس چھوٹی سی تو آج آئی بھی ہے آج آئی ہے نا میں نے کہا دس ڈالر گری ہے تو تقریباً تو وہ میرا خیال جو ہے نا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسوں غالباً پرسوں یا ترسوں جرمنی کا ٹریڈ ڈیٹا آیا ہے اور جرمنی کا ٹریڈ ڈیٹا جو ہے اس میں تیس سکتیس سال میں پہلی دفعہ جرمنی کی ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے جرمنی ایک دنیا دنیا کا دوسرا بڑا ایک سپورٹر ہے ایس اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو چین کے بعد تو جرمنی اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں اور اس کی وجہ بیسیکلی وہی ہے کہ انرجی کرائیسز ہے انرجی شورٹیج ہے اس کی وجہ سے کارخانے پوری طرح سے نہیں چل سک رہے ہیں پھر وہ ریسیشن کے امپیکٹ آ رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے مطلب یورپین پہلے بھی فرنکلی ہے یوکرین والی جنگ جو ہے نا اس پہ کوئی امریکی اپروچ سے کوئی اتنے خوش نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی انرجی سپلائی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مطلب تقریبا کوئی ایک تہائی انرجی سپلائی جو ہے گیس بھی اور تیل بھی تقریبا اس پہ اس کے لیے وہ رشیہ پہ دیپینڈنٹ ہے تو ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح آ جائے امریکی اپروچ جوسی طرف یہ ہے کہ رشیہ نے اگر یہ کر دیا ہے تو کیسے کیا ہے کیونکہ اس کی ایسی کی تیسی پھیرے بغیر اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے یورپینز کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ڈریکٹلی ایک تو ویسے ہی یورپ پتب یوکرین یورپ میں ان کے اپنے گھر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو ایک تو وہ والا پینک ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کی انرجی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو فیلحال مطلب یوکرین کو کہیں کہ گوڑا لگا دے روس جو چاہتا ہے کر لے اور پھر اس کے بعد گریجولی آگے ہم اپنی جو بیسیکلی انرجی انٹر ڈیپینڈنس ہے کچھ اگلے کچھ سالوں میں اس کو بھی روس سے شفٹ کریں کو قطر کی طرف موو کریں کو دوسرے آئل نیشنز کی طرف موو کریں تھوڑا سائس چیز پہ بھی اب آج کل بات ہو رہی ہے کہ وینیزویلا اور ایران جو بیسیکلی لارجسٹ اور فیفت لارجسٹ ریزرو والے ملک ہیں ان کے اوپر سے سینکشنز ختم کی جائیں اس میں وینیزویلا کے چانسز زیادہ ہیں ایران کے چانسز اس لیے کام ہیں کیونکہ ایران نہ ہسٹاریکلی ایک ایرائشنل پلیئر ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ مطلب دیس ڈیٹ بیک ملینیا ہمارے دوست ہیں نجف یاور صاحب انہوں نے ایک دفعہ بڑی پتے کی بات کی تھی وہ انہوں نے کہا تھا یہ بہت اب آپ تاریخ میں کبھی بھی دیکھ لیں آپ وہ ہر پچاس سو جیڑ سو سال بعد ایک واقعہ نظر آئے گا ایرانیوں نے سفیر مار دیا تو یہ سفیر مار دیا کا مطلب بیسیکلی وہ ایرائشنیلٹی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو ان کا بیسیکلی نیوکلی ڈیل کے قریب تھے اب ان کو نظر آیا ہے کہ امریکی جو نہیں ہے شاید وہ ریشیا سے میں فس گئے ہیں تو اب وہ اپنا لیوریج مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ مزید بڑھانے میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے گا کہ امریکہ ڈیلے کرتا ہے اس کو تو سینکشن کی وجہ سے مطلب ایفیکٹیولی ایران سفر کر رہا زیادہ امریکہ جتنا مرضی سفر کر لے تو وہ ایرائشنیلٹی جو ہے اس وجہ سے شاید ایران پھر دوبارہ وہی مسئلے میں رہے بٹ وینیزویلا کا چانس ہے کہ وینیزویلا وینیزویلن آئل ویل کام مارکٹ تو یورپینز کی اپروچ اس سارے میں یہ ہے کہ جی فیلال اب یہ روس سے کیا لڑنا ہے یکرین نے جو ہو گیا ہو گیا روس سے کوئی جتنا لے لیا ہے اس کو جو کچھ کرنا ہے کر لے باقی چھوڑ دے ساتھ کوشش کریں کہ ہم بیسیکلی ڈیفینس یورپینز کریں اپنا ڈیفینس سٹرانگ کریں ساتھ بیسیکلی انٹر ڈیپینڈنس ہے ان کی ریشیہ کے اوپر اس کو درہ تھوڑا سا اگلے پانچ سات سال میں داس سال میں تو اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ امریکی دوسری طرف یہ چاہتے ہیں ان کے دھر سے دور ہے نا تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بس مارا ورڈو لیکن اب کیونکہ وہ یہ گیا ہے کہ جیمنی کی مطلب افیکٹیولی ان کی اکانومی اس چیز کے اوپر ہے کہ ان کا انڈسٹریل پروس ہے اور وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ پہلا موقع ہے جب ان کی ایکسپورٹ ایمپورٹ سے کم ہو گئی ہے کرتیس سال میں تو اب جیمنی صرف سے کرٹیکل پلئر ہے یورپین یونین کا فرانس بھی تقریباً یہی چاہتا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ یورپین جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کریں گے اور ایونچولی وہ جو اس سے جو رستیں نکلیں گے اس میں امکان یہی ہے کہ رشین سینکشنز بغیرہ میں بھی گریجولی شاید کچھ نرمی شرمی آئے گی اور تیل شیل بھی کھلے گا گیس بھی کھلے گی اور دیل مانٹ کے مطلب یہ جو انسٹیبیلٹی ہے جس کی وجہ سے تیل کی مچڑی گی ہے یہ انسٹیبیلٹی آیا فیکٹر کو بھی اسے سائیڈ پر کیا جائے تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گوئنگ فورڈ تیل کی قیمتیں ہیں گیس کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے اچھا ایک نا بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پر کہ یہ سرکار جو ہے وہ جتنے ٹیکس ہوتے ہیں وہ تنخواہ دار طبقے پر ہی لگا دیتی ہے تو تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ پستہ جا رہا ہے اور وہ مزید سے مزید اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے یہ اس میں کتنے سچا رہی ہے یار یہ نا جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جو فیس بوکوں پر بیٹھ کے وہ کرتے ہیں ملک دہ بلا 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 یہ مارتے ہیں یہ کمفٹیبل زندگیاں گزار رہے ہیں ٹیک ہے بائی اینی سٹینڈرڈ دے بلانگ ٹو دا پر میڈل اپر کلاس آف دس سائیٹی ٹیک ہے ایک مطلب ٹیکس ریٹ ان سے لیتے ہیں مناسب سا سرکار اور یہ چیکیں مارتے ہیں کہ جی ہم پر ٹیکس لگ گیا یہ ہو گیا وہ گیا پاکستان میں اگر اپنی ارننگ کے صاف سے صاف سزا ٹیکس کو دیتا ہے تو وہ قالباً پچاس ساٹھ فیصد وہ لوگ ہیں جو جن کو بیسکلی لور انکم کلاس بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچاروں کی ایک تو انکم ہی پورے آوسولڈ کی انکم کو پچھے سزار تیس سزار پہنچے سزار تک ہوتی ہے اور اس پہ بھی بجلی پہ ایڈوانس ٹیکس بجلی پہ ڈیوٹی سیلز ٹیکس جو بھی آپ خریدتے ہیں جو آپ سابند لینے جاتے ہیں پہ بھی سیل ٹیکس دے رہے ہیں سترہ سولہ پرسنٹ کے سترہ پرسنٹ آپ بیسکٹ دینے جا رہے ہیں اس پہ بھی دے رہے ہیں آپ کچھ بھی خرید رہے ہیں وہ بجارے تو اس کے صرف خرید رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں تو صرف کھانے بجارے وہ تو وہ جو ہے نا سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے نا انکم کے حساب سے تو وہ بیسکلی وہ والی کیٹیگری ہے جو ٹیکس دے رہی ہے یہ تو ٹیکس دیتے ہی کچھ نہیں ہے مطلب فرنکلی سیلری کلاس اور دوسرا سیلری کلاس نے خود آپٹ کیا ہے کہ اس نے ایک سیکیور زندگی سیکیور جاپ کے ساتھ کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے پھر رسک بطب اگر آپ نے رسک کم لیا ہے تو اس کے گینج آپ کے وہ بھی کم ہوگا بزنس مین کے اوپر آپ کہتے ہیں بزنس مین کچھ سالوں پرافٹ بناتا ہے کچھ میں لاز بھی لگتا ہے تو آپ کمپیر تو نہیں کر سکتے آپ کسان کے ساتھ بھی کمپیر نہیں کر سکتے آپ کی سب سے زیادہ سٹیبل انکم سٹریم ہے اس کے اوپر بھی آپ لور انکم کلاس آپ سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے اس ملک میں اور پھر بھی آپ کے رونے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں اچھا وہ ایچی سی پہ نا کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کافی سخت ہاتھ رکھا تھا تو اب اس پہ یہ بھی فیڈبیک آیا ہے ہمیں کہ جی وہ تو سکالرشپس بھی دیتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیسے ہاں وہ سکالرشپس پہ ہی میرا سب سے بڑا اعتراض آپ کو یاد ہوگا میں نے یہی کہا تھا بیسکلی کہ جناب یہ اس ملک میں پرائیمری ایڈوکیشن پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو ہیگل کے فلسفے کے اوپر جرمنی میں پی ایس ڈی کرانے کے پیسے دے رہے ہیں کوئی خدا کا خواف کریں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ نے یہ فیننانسنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ جس طرح اس پارکو یا ناسٹ یا اس طرح کے علارے کرتے ہیں یا اپنے ریسورسز کو خود اپنے خرچے پر چائنہ میں جرمنی میں امریکہ میں پی ایس ڈی کے لیے بھیجنے ہیں وہ ہیں آپشن مطبق یہ ریاست فورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے کہ یہ لوگوں کی ہائر ایڈوکیشن کو سبسیڈائز کرے ہیں پرائیمری ایڈوکیشن ہی یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو بیسکلی لوگوں کو سکالرشپ دیتے ہیں مطبق یہ ایم فیل کراتے ہیں پی ایس ڈی کراتے ہیں پھر جارگنی ایورسٹی میں وہ فلسفے پہ اسلامیات پہ سماجیات پہ بتا نہیں کس کس چیز پہ کراتے ہیں اس کا فائدہ کیا ٹینجیبل فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سائیٹی کو مطلب وہ بس ڈگری لے کے لاد کے پھر رہے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہی پیسے آپ ان سے لے لیں ایچ ایسی کو لگائیں تالا کیونکہ فرانکلی اگر گرانٹسانڈ بھی دینی ہے تو یہ سوبوں کو دے دینا ہے اگر آپ نے ساری کی ساری ہائر ایڈیوکیشن ڈیوالف کر دیا سوبوں کو تو یہی فانڈ بجائے اس کے کہ آپ نے ایک ہاتھی رکھا ہوا ہے فائدرل لیول پہ وہی جو آپ کا این ایف سی آورڈ ہے اسی کی حساب سے سوبوں کا الوگیٹ کرتے ہیں وہ خود سکالرشپ دے اگر سکالرشپ بھی دینے ویسے تو میرا خیال سکالرشپ دینے کی تک کی کوئی نہیں بنتی ہائر ایڈیوکیشن لیول پہ لیکن اگر آپ نے سکالرشپ بھی دینے ہیں تو یہ سوبوں کے اندر کس لیے ہیں یہ مطلب ایک پورا اتنا بڑا فائدرل لیول پہ ہاتھی کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ باقی ساری ہائر ایڈیوکیشن سوبے چلتے ہیں مطلب پنجاب یویسٹی کو چلا پنجاب حکومت رہی ہے اور اس کے جو سکالرشپ ہیں وہ فائدرل حکومت کا ایک ادارہ دے گا صرف ایک ادارہ اس لیے رکھا ہوا کہ وہ سکالرشپ کے پیسے دیا کرے گا لوگوں کو پنجاب کا اپنا ایک ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی ہے سندھ کا اپنا ایک ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی ہے اگر یہ اتنا ہی کرنا ہے آپ نے کوئی بیس تی سرب کے چالی سرب کے سکالرشپ دینے ہیں تو ایک بیراکسی کا ہتھی آپ نے اوپر کیوں پال کر رکھا ہے آپ وہ پیسے اسی حساب سے وہ جو این ایف سی کا شہر ہے اسی حساب سے ڈسٹریبوٹ کر دیں وہ صوبے خود فیصلے کر لیا کریں کہ انہوں نے کس کو کتنے سکالرشپ دینے اگر دینے بھی ہیں ویسے میرے خیال میں تو سکالرشپ دینے کا کوئی طوک نہیں ملتا اچھا آخری سوال یہ ہے کہ آج کل اللہ نظرِ بچائے بجلی بہت کم جا رہی ہے میری تو خیال بہت ہی کم جا رہی ہے ظاہرہ کچھ جگہوں پہ زیادہ بھی جا رہی ہے تو یہ کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں یہ ششکے تب تک ہیں اس کے بعد بیک ٹو اولڈ دین یہ نا تھوڑا کہنا مشکل ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ بات کی تھی اپریل میں جب کیا تھا کہ پانی جب آنا شروع ہوتا ہے پھر ذرا تھوڑی سی سیچویشن اس ملک میں تو اب پانی بیسکلی گرمی بہت زیادہ پڑی تو گلیشیر پگ لیں ہیں اب تربیلا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سٹوریج سٹوریج مناسب ہو گئی بھی ہے ہائیڈل کپیسٹی اس کا مطلب سسٹم میں کیکن کر رہی ہے ہائیڈل کپیسٹی سو میگا وارڈ کے آئل کے فرنس بیسٹ تو وہ اس سے ظاہری سی بات ہے کہیں بہتر آپشن ہے یہ ان ٹرمز آف کاسٹ تو وہ سیکلر ڈیٹھول ایمپیکٹ بھی کام ہو جاتا ہے پلس ظاہری سی بات ہے بیڈلی زیادہ آ رہی ہے تو بیڈلی سسٹم میں بھی پھر زیادہ آ رہی ہے تو ایک فیکٹر وہ ہے دوسرا وہ شباز شریف صاحب میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا کوئی معاملات ساملات کیے تھے کوئی اس طرح کے تو میرا خیال ہے کہ یہ کئی فیکٹر ہیں جو اس میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن جو ایک تشویشنا خبر ہے وہ یہ کہ اگر میں غلطی بنی ہوں تو مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جولائے کا جو سپارٹ ایڈیشنل ہوتا ہے بیسیکلی تو پاکستان کیلنجی پرشیز ہوتی ہے دو طرح سے ایک وہ ہمارا قطر کے ساتھ سپلائے کا وانٹریکٹ سرٹن امونٹ وہاں سے آتی ہے اور اس کے اوپر پھر جو ایڈیشنل ضرورت ہوتی ہے وہ پھر ہم سپارٹ مارکٹ وہاں نے کہا جی اس دفعہ ہم نے سپارٹ کا آرڈر نہیں پلیس کیا پیسے ہی نہیں تھے تو اگر وہ مسئلہ سوڑا سا خراب ہو گیا پانی سے بڑھلی اتنی نہ بنی جتنی ہمیں چاہیے اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ شمانڈ ہو گئی تو پھر شاید تھوڑے سے مسئلے ہوں تو دعا کرنی چاہیے کہ جلائے میں بارشی شہر سے ہو جائیں وائیں شوائیں چلتی رہیں ورنہ کام چھوڑا سا خراب بھی ہو سا مسئلہ آب ہے نا وہ پھر اب مطلب بکلہ دا مسئلہ ہے وہاں چلتی رہے پھر خالی یہ چلا لیں کچھ تو کریں نا تینک یو سو مچ تو وہ پولے سے ماوس کے ساتھ کلک کر کے پیٹرن بن جائے خدا حافظ